دوستو ہومگارڈ سے سممد ایک کافی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے آپ کو بتاؤں گا ہے اپ ڈیٹ کے بارے میں پور ایڈیٹیل سے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوڑے اسی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنی فرینڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب درو کر لیجئے گا چلے چلتے ہیں پہلی اپ ڈیٹ کی طرف سب سبیدہ شلک دینے میں ناکام مرتک آشرت کی نہیں کی بھرتی اپ ڈیٹ نگل کر آ رہی ہے اتر پردیش کے بہرائی سے ہومگارڈ جوان کے مرتک آشرت پتر نے محمدی کو پتر پریشت کا جلا ہومگارڈ کمانڈنٹ کو سبیدہ شلک دینے میں ناکام ہونے پر انڈر ہائٹ بتا کر نوکریس سے بنچت کی جانے کا معاملہ اٹھایا ہے پتر میں ڈیڑھ لاکھ روپے لے کر تین انہیں مرتک آشرتوں کی بھرتی کی جانے کی بات کہی ہے محمدری با ہومگارڈ مندری سمیت اچھا دیکاری کو پریشت پتر میں مرتک ہومگارڈ کے جوان شیام سندر موری کے پتر انوب کمار مور نے کہا کہ وردوجہ چودہ میں ڈیوٹی کے دورہ ان کے پتا کی موت ہو گئی اور اس نے مرتک آشرت بھرتی ہے تو آبیتن پتر دیا پر عبیت دھن کی مانگ کی پورتی کرنے میں ناکام ہونے پر اسے انڈر ہائٹ بتا کر بھرتی سے بجت کر دیا گیا تست پتشات ہومگارڈ کمانڈر نے دو بار بھرتی پرکریہ پوری کی اور تین مرتک ہومگارڈوں کے جوان رمیش یادب کے ستھان پر ان کے پتر آرون کمار کو کمپنی تیجوا پر ہومپرکاش پاٹک کے پتر ربی کمار کو کمپنی چتورہ تتھا پی سی ناگیش پر پرسات کے پتر سنجے کمار کو مرتک آشرت میں بھرتی کر کمپنی نوابگن چردہ میں تیناتی دی گئی پتر میں کہا گیا ہے کہ تینوں مرتک آشرتوں کی لمبائی آدھی بھباگی نیمانوسہ پوری نہیں ہیں اور تینوں کی نیوکتی لیندین کے آدھار پر انیمیت روپ سے کی گئی ہے ایسے میں پریوار کے بھرن پوشن میں لگے مرتک آشرت بھباگی ادھکاریوں کی مانگ پوری نہیں کر سکا اور اسے ادھکاریوں کے منوانے رویے کا دنش جہلنا پڑا ہے مرتک آشرت دیوبگ نے انیم مرتک آشرتوں کی بھرتی پرکریہ کی جانچ کرا کر پتہ کے اس تھان پر مرتک آشرت کوٹی میں بھرتی کرا جانے کی مانگ کی ہے دوستو ہنگارڈ بھباگ میں اس طرح سے بہت سارے بھرشتہ چار بھرا پڑا ہے یہاں پر ایک مرتک آشرت نے ہنگارڈ کمانڈینڈ پر بھرشتہ چار کاروپ لگایا انہوں نے کہا کہ یہاں پر ڈیڑھ لاکھ روپے کی مانگ کی گئی تھی ڈیڑھ لاکھ روپے نہیں دینی کی وجہ سے اس کی بھرتی نہیں ہو پائی لبکہ تین انہی کی بھرتی ہو چکی ہے دوستو آپ لوگ کمنٹ باکس ما کے اپنی رائے دیجئے گا آپ کی اس معاملے پر کیا رہا ہے چلی چلتے آج کے اگلی اپ ڈیٹ کی طرف اگلی اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہے جھارگنڈ کے سمڈیگا سے ہنگارڈ بیل فیر ایسوسیشن کی بیٹک میں بیون نے سمجھ چاہوں پر چرچا البرٹ ایک کا اسٹیڈیم میں روی بار کو جھارگنڈ ہنگارڈ بیل فیر ایسوسیشن جلہ ایک آئی کی بیٹک شام کمار گپتہ کی ادرکتہ میں سمپن ہوئی بیٹک میں ایسوسیشن کے بیون سمجھ چاہوں پر بستار سے چرچا کی گئی بیٹک میں کہا گیا کہ سی ایم حیمت سورین کی سرکاہ چناؤپورو جو آشد دلائی تھی کہ ان کی سرکاہ بنتے ہی راج میں انتیز ہیار ہنگارڈ ریوانوں کی کلیار سنشت کرے گی ساتھی ساتھ میں امرت کرتے ہوئے سمان جنگ بیتا نور پلبد کرانے کی بات کہی گئی تھی لیکن ابھی تک سرکاہ کی عورتیں ہنگارڈوں کے لیے کوئی پہل نہیں کی گئی بیٹک میں کہا گیا کہ نومبر مہا سے راج انتیز ہیار ہنگارڈ بیوش ہو کر آندولن کی روپ ریکہ تیار کی جائے گی کہا کہ سمڈے گا جلہ سماندشتہ ہنگارڈ سے ہی ہنگارڈ سماندھی سبھی کارے کا نسباتن کیا جائے تاکہ ہنگارڈ کو پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے بیٹک میں جلہ ایسوسیشن کو مجبوط بنانے کی بات کہی گئی دوستو جب جھارکن میں چناؤ چل رہے تھے تو اس وقت سی ایم ہیمنت سورن نے کافی بڑا بادہ ہنگارڈوں سے کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ راج جی کے انتیز ہنگارڈوں کو کلیان کاری سنچت کرتے ہوئے ان کے ماندے کو بڑھائے جائے گا لیکن آج تک اس پر فیصلہ نہیں ہو پایا آپ لوگ کمنٹ باکس میں آگے بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا جھارکن کے سی ایم ہیمنت سورن واقعی میں ہنگارڈوں کو ان کا حق دے پائیں گے یا پھر یہ ایک چناؤی بادہ بن کر رہ جائے گا آپ لوگ کمنٹ باکس میں آگے اپنی رائے دیجئے گا دوستو اب آپ لوگ کمنٹ باکس میں آگے مجھے بتائیے آپ لوگ دیش کے کس راج جسے ہنگارڈ ہے نیچے کمنٹ باکس میں آگے اپنے راج اور اپنے جلے کا نام لکھے اور آگے لکھے ہنگارڈ جس سے کہ آگے مجھے اپ ڈیٹ دینے میں مدد ملے گی ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئے کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب دروں کو لیں ویڈیو کو ٹھیک نیچے ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب کو ایڈن دکھ رہا ہوگا اس کو دبائی ہو دبانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئے گا اس کو دبائی ہے تاکہ اس طرح کا ہر ویڈیو آپ تک سنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیل اکی کا فرملاقات ہوگی تینکیو